بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عظیم ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ آپ کے علم و عمر میں برکت دے مفتی صاحب خیثمہ نام پر تھوڑی تفصیلی ویڈیو بنا کر انداللہ ماجور ہوں اس سے پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں اور آپ نے اس کمنٹ پر کیا تھا امید ہے اب نا امید نہیں کریں گے جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ جان لے خیثمہ یہ خیثمہ جو نام ہے یہ صحابی کا نام ہے اور میں بار رہا بتنا چکا ہوں کہ جب ہمیں صحابی کا نام رکھنا ہو تو صحابی کے نام کی صرف نسبت ہمارے لئے کافی ہوتی ہے اس کے ہم کو معنی جاننے کی زوت نہیں ہونی چاہیے اور معنی کے پیچھے میں نہیں پڑھنا چاہیے صرف ان کے نام کی نسبت سے ہم نام رکھ دیں چونکہ صحابی کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے اور نام جو رکھا جاتا ہے صحابی کا جسے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے جو اچھے اثرات تھے نیک اثرات وہ ہمارے بچوں کے اندر داخل ہو جائے خیثمہ یہ صحابی کا نام گزرائے باقی اگر اس کے معنی ہم جاننا چاہے تو معنی اس کے آتے ہیں چوڑا ہونا پھیلا ہوا ہونا یہ اس کے معنی آتے ہیں لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اور ہم کو ترغیب آئی ہے کہ ہم نیک نام لوگوں کے نام رکھیں اچھے نام رکھیں انبیاء کرام کے نام رکھیں اور صحابہ تو ہمارے آئیڈل ہیں نمونہ ہے باقاعدہ تو اس اعتوار سے صحابی کا اگر نام ہے خیثمہ تو صحابی کی نسبت سے نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے معنی کی تختوجہ نہیں دیں باقی معنی چونکہ صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائیت برکت نام ہے یہ بلکل لگ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم موسیقی